اسلام علیکم ناظرین میں ہلوینا اور آپ دیکھے پروگرام انسائی دی نیز ناظرین نواز شریف صاحب کی عزیزیا سٹیل میلز میں تبی بنیادوں پر آٹھ ہفتے کی جو ہے آٹھ ہفتے کے لیے سزا موتل ہو چکی ہے اور بہت سارے سوالات اٹھریں جیڈیشنل سسٹم کو لوگ question کر رہے ہیں اور with due respect we all respect our judicial system but unfortunately بہت سارے سوالات اس تمام سے سیناریو کے اوپر اٹھ رہے کیونکہ ہم نے کچھ ہفتے پہلے ہی دیکھا تھا کہ تب بھی ان کی سزا موتل ہوئی تھی اور طبی بنیادوں کے اوپر ہوئی تھی اور اب بھی جو ہے ہمنٹیرنگ ڈراؤنز کے اوپر ان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے کیونکہ وہ علیل ہیں اب آٹھ ہفتوں کی جو ہے ان کو موتل کر دیا ہے ان کی سزا سے موتل کر دیا ہے تو اب یہ بہت سارے سوالات کے ساتھ ایک یہ impact بھی create کریے کہ کیا کوئی deal تو نہیں ہونے جا رہی اور کیونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی جانب سے تو یہ بار بار سٹانس کلیر دکھائی دیا کہ کسی قسم کی deal نہیں ہوگی ایناروں نہیں ہوگا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی قسم کی deal نہیں ہوگی چوروں کے خلاف لیکن اگر کسی کے خلاف کوئی proceedings چل رہی ہیں اور transparent plea bargain کی بھی کچھ باتیں ہم نے سنی کچھ ماں پہلے لیکن اب plea bargain کی بات بھی نہیں ہوتی ہے دوسری جانب جو ایک concern scenario جو بہت زیادہ لوگ کے لیے اب ایک جس کو conspiracy کہہ سکتے ہیں آپ against state یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں مولانا صاحب جیو آئی ایف کی جانب سے جو ان کا دھرنا ہے وہ اب پنجاب کی طرف منتقل ہو چکا ہے اور ان کو جو ہے بہت زیادہ ان کو protocol بھی دیا گیا حکومت کی جانب سے ان کو پانی وہاں پہ مہیا کیا گیا جس طرح حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ کلاشن کوس وغیرہ وہاں پر دیکھی گئی ڈنڈے بھی دیکھے گئے جو کہ against the law ہے اور unlawful طریقہ ایکار ہے اس کے خلاف پہلے ہی معاہدے میں کہہ دیا گیا تھا کہ کسی بھی قسم کے ڈنڈے جو ہیں وہ allowed نہیں ہوں گے لیکن جھنڈے ضرور allowed ہیں اگر آپ جھنڈوں کو ڈنڈوں کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں تو یہ بلکل different story ہے دوسری جانب ہم بات کریں گے مولانا صاحب کے stance کے اوپر کہ اب تک ان کا stance clear نہیں دکھائی دیا کہ وہ basically کیا چاہتے ہیں کس چیز سے وہ ازادی چاہتے ہیں کیا وہ مدرسی کے حوالے سے جو reformز ہیں اس کے اوپر کام نہیں کرنا چاہتے ہیں کیا وہ اپنی کشمیر جو policy ہے کہ ان کے اوپر questions raise نہ ہو اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں کیا وہ باقی عوام کا درد سمجھتے ہیں اس لیے وہ کر رہے ہیں تمام تر یہ جو grounds ہیں ازادی مارچ کے حوالے سے اس پر آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں بلال غفار ایم پی ای پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انتھنی نوید انتھنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ایم پی ای آپ دنوں کو پروگرام میں فارمیلی ویلکم کرتے ہیں بلال سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گے میں آپ سے نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کی طبیعت ناساز ہے اور آٹھ ہفتوں کی جو ان کو یہ ایک ملی ہے چھٹی کہ آپ بالکل اپنی طبیعت کے حوالے سے concern رہیں تو آپ کیا کہیں گے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم thank you for inviting me دیکھیں سب سے پہلے تو یہ میں clear cut میں ایک آپ کو ایک message دینا چاہتا ہوں کہ جو health related issues ہیں اس کو political issues سے جو لوگ ملا دیتے ہیں وہ بہت ہی unfortunate ہے اگر آپ پاس میں بھی دیکھیں تو جب پرویز مشرف کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو پی ایم ایل این نے اس کو بڑا یہ کہنا اس کا مزاق بنایا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ health کا جو card use ہوتا ہے تو یہ نا use ہونا چاہیے یہ بہتر ہے تو ہم دعا گو ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جلت سے احتیاب ہو جائے لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ علیل ہے پھر اس کے بعد زرداری صاحب پھر خوشید شاہ صاحب یہ سارے ایک ساتھ کیوں بیمار ہو رہے ہیں دیکھیں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب بیمار ہیں تو دونوں کو کے لیے میں دعا گوں کہ وہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ مکمل شفاعتہ فرمائے اور جہاں تک نواز شریف صاحب کیا بات کر رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو چار پانچ مہنے پہلے بھی ایک تیمپریری سسپینڈ ہوئے تھے ان کی جو پانچ مہنے تھی وہ سسپینڈ کی گئی تھی اور کوٹ نے آجر کیا تھا کہ آپ اپنا جو کارڈک کا ایشیو ہے وہ آپ ریزول کہہ دیں چار ہفتے بعد جب کوٹ نے ان سے پھر پوچھا کہ آپ نے کیا علاج کروایا تو کہا کہ میں نے ڈائیبیٹیکس کا اور اپنے شگر کا جو ہے وہ علاج کروایا ہے تو ہم یہی دعا کرتے ہیں اور یہی ہی حفت ہے کہ یہ جو آٹھ ہفتے ملیں اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پورے فٹ ہو جائیں اللہ ان کو صحت دے تاکہ وہ پھر جیل آئیں اور اپنی جو سزا ہے وہ پوری کر سکیں لیکن یہ کیا بلالی questions raise نہیں ہوتے judicial system کے اوپر اس حوالے سے یا پھر اگر ہم دیکھ لیں کہ کیا یہ deal کے کوئی chances دکھ رہے لیکن جو judiciary کے جو بھی ہے اس میں obviously it's a very sensitive topic اس میں آپ بات کریں لیکن جس طرح Saturday کو اسلام آباد ہائی کوٹ نے شام چھے سات بے تک دو دن کی بیل دی آج جو کوٹ میں اس کی اپیل جو تھی وہ لگی بھی تھی جو سیٹنڈے کو ایک جو اتنا ایک ہائپ کریٹ کیا گیا اور پتہ نہیں وہ سب میڈیا میں یہ سپیکولیشنز آنا شروع ہو گئیں کہ ابھی ان کو بیل مل رہی ہے اور اگلے اڑتالیس گھنٹے میں وہ لنڈن میں ہوں گے اور ان کے پلیٹلٹس بھی بڑھنا شروع ہو گئے پہلے ڈکریز ہوئے تھے اور وہ جو اس کے بعد کہہتا ہے آٹھ بجے کے بعد جو ہے بہت تیزی سے پیٹلٹس کا جو ریشو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے بلکل وہ جو ریشو بہت کم ہو گیا تھا لیکن یہی میں دعا گوں کے ان کی طبیعت صحیح ہو جائے لیکن انیسیسری ہائپ اور انیسیسری جو اسٹیٹمنٹ چھاتے ہیں اس سے آوائیڈ کرنا چاہیے لیکن بہت سارے تجزیہ کار اس کو بھی کنیک کر رہے ہیں کہ اچانک سے نواز شریف صاحب کی جو ہیں خبریں ان کو اتنی ہائپ مل گئی پھر باہر جانے کی گفتگو ہو رہی تھی تو اسی لئے یہ ساری کڑیاں جوڑ کر ڈیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے لیکن نواز شریف صاحب بیمار تھے ان کا علاج ہو رہا تھا اور ان سے پوچھا بھی گیا انیسیسری جو بھی ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ملی انہوں نے اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھاہر جائیں تو انہوں نے اپیل کی کہ مجھے بھاہر جانے کیلئے جانے دیا جائے جو کوچ نے کہا کہ آپ آٹھ ہفتے کے جو بھی ہے وہ آپ اس میں جائیں اپنا علاج کریں تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ دیل یا پتہ نہیں اسی جو باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ کانس آنا شروع ہو جاتے ہیں پرائیم منسٹر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا جو مینیفیسٹ ہو یہی تھا کہ ہماری اکاؤنٹیبلیٹی ڈرائیو اور جو ہماری ڈرائیو اگنس کرپشن ہے وہ رہ گی اور کسی کو نہ ڈیل دیں گے نہ کسی کے ساتھ اینارو ہوگا نہ کسی کو ڈیل ملے گی نہ کسی کو ڈیل ملے گی انتھنی یہ ڈیل دی جائے نواز شریف صاحب کو یا ڈیل کے کچھ آپ کو چانسز دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ اگر آپ اس کو ڈیل کہتی ہیں تو پھر ایک طرف آپ یہ بھی سنتی ہوں گی کہ پرائم نسٹر صاحب خود بھی بڑی ان کے لئے دواگوں ہیں انہوں نے اسائن کیا ہے سی ایم پنجاب کو کہ ان کو بیسٹ جو ہے فسیلٹیز دی جائیں تو یہ ڈیل ہے یا ڈیل ہونے جا رہی ہے نہیں دیکھیں یہ کوئی نہ ڈیل ہے نہ ڈیل ہے بیسی ہی تھی پاکستانی شہری کچھ رائٹس ہوتے ہیں ہر شہری کے جو اس کی سٹیٹ ان کو مہیا کرتا ہے وہ رائٹس کو تو ان کا یہ رائٹ ہے کہ اگر وہ بیمار ہیں اور وہ بورٹ جو حکومت نے تشکیل دیا ہے اور وہ اگر یہ بات کہتا ہے ریکمنٹ کرتا ہے کہ ان کو جو ہے فلاں 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 ٹویٹمنٹ کے ذریعے ان کا علاج ممکن ہے تو وہ مہیا کرنا جو ہے وہ رہیست کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے اچھا یہ اگر کوئی نومل قیدی ہوتا ہے اگر کوئی غریب قیدی ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی یہی رول لاغو ہوتا ہے یا اس کے حوالے سے شاید کچھ سسٹم ڈیفرنٹ ہے جیل مینویل کے ہی ساپس ہونا چاہیے نا جو جیل مینویل ہے جو لا آف سٹیٹ ہے جو لا آف لینڈ ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے نہیں تو آپ how do you see this کہ لا یہ ڈیفرنٹ ہے سب کے لئے بائیفرکیشنز ہے اس میں ڈیفرنشیئٹ کر رہا ہے یا سب کے لئے سمیلر ہے دیکھیں جو چیز ہمیں پسند ہوگی ہم کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے جی عدلیہ کا فیصلہ سر آنکھوں پر اور جس چیز میں ہمیں اتراز ہوگا ہم کیوں ہم اس میں جو ہے نا پھر اس قسم کی ڈیویٹ سٹارٹ کرنے گے یہ بھی اگر ان کو آپ کے بقول اگر ڈھیل مل رہی ہے تو یہ مطلب کوٹ کی طرف سے ہے لیکن ان کی جو اس وقت صحیح کی کنڈیشن ہے ان کو جو ہے وہ فوری طبیعی امداد کی ضرورت ہے اور یہ اداری صاحب بھی ان کے ساتھ بیمار ہوگا ہے سوشی چاہ صاحب بھی بیمار بیمار ہو نہیں یہ وہ بیمار ہیں اور پچھلے چند ماہ سے جب سے اس حکومت نے جسی والمارشل لاک کا کردار ادا کر رہی ہے جب سے ان کو الزامات کی بنیاد پر جو ہے وہ قید و بند کی صحبت ہے برداشت کرنے پڑ رہی ہیں جب سے ڈاکٹرز ان کو کہہ رہے ہیں جیل حکام آپ کے پریشان ہے تو کوئی خاص بیماری ہے ان کو اس وقت یا کوئی جو اور کوئی ایسا کوئی سپیسپیک بیشو ہے یہ گورنمنٹ میڈیکل بورڈ بنائیں اور ان کا چیک کر رہے ہیں کوئی خاص بیماری ہے یا عام بیماری ہے اس میں ملک کیا اس کو کبات نہیں ہے میڈیکل بورڈ بنائیں ان کو جو ضروری ان کو طبیعی امداد کی ضرورت ہے ان کو مہیا کریں اور وہ اس وقت جو سیریس کنڈیشن میں ہیں اچھا سیریس کنڈیشن میں لیکن اس وقت جو سپیسپیک اسی ٹائم پر جو خبریں آ رہی ہیں ٹھیک ہے ان کی طبیعت کافی عرصے سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ درست نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے ان کی طبیعت لیکن اس وقت سپیسپیکلی دوبارہ بار بار بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس وقت زردائی صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے پچھلے مطلب کافی دنوں سے یہ ان کی طبیعت خراب ہے نا اس وقت تو گورنمنٹ خود جو ہے نا اس طرح کا ایک محول پیدا کر رہی ہے نا یہ کہا جا رہے ہیں کہ ادھر نواز شریف صاحب کی طبیعت یہاں پہ زردائی صاحب پاکستان پیوز پارٹی یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے جو تجزیہ کار ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہو رہی ہے پھر خوشید شاہ صاحب بھی وہاں پہ کہہ رہے ہیں میں بھی بیمار ہوں زردائی صاحب کی حوالے سے بھی کہا جا رہے ہیں یہ ڈیل کے لئے اشارہ ہے یہ سب کے ڈیل ہونے جائے گی یا تو آپ تذیہہ کاروں کی بات مان لیجیے یا پھر ان ڈاکٹرز کی بات مان لیجیے نہیں آپ سے جاننا چاہ رہی ہیں یہ جو تاثر پیدا ہو رہے ہیں کچھ لوگ کوشش کریں ہم تو کہہ رہے ہیں وہ جنمنلی جو ہے یعنی ڈیل کو کوئی سین نہیں ہے نہیں امران خہ جو ڈیل مانگ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی یا چھوڑ دیں اس بات کو جو وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں امران خہ صاحب وہ نہیں ہوگی ڈیل آپ لوگ ایسے کوئی چاہ رہے ہیں لگ سے کوئی ڈیل ہم تو نہیں چاہ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو لوگ بیمار ہیں ہماری جو قائدین بیمار ہیں ان کو جو تبیس ہولتے دیں ہم تو کسی قسم کی نہ ڈھیل مانگ رہے ہیں نہ ڈھیل مانگ رہے ہیں اور جو پاکستان کا آئین کہتے ہیں جو جیل منول کہتے ہیں آپ لوگ نہ ڈھیل مانگ رہے ہیں اور نہ ہی دیں گے کس کو دینی ہوگی حکومت وقت کو اچھا تو کیا ڈھیل دینے کے سیناریو میں موجود ہیں یا ڈھیل کے سیناریو اگر یہ سیناریو آپ سمجھتے ہیں نہیں ہیں تو اسلام آباد میں خند کے کھوڈنے کا پورے پنجاب پنجاب کیا یہ جو انٹرنس انہوں نے بند کی ہوئی تھی جو اتنے ہزاروں کی دراد میں جو کنٹینر جو آج بھی سڑکوں پہ نہیں آ رہے ٹرانسپورٹر پریشان ہے ٹھیک ہے نا وہ روک لیے گئے تھے اسلام آباد کے اطراف میں اسے دمر صاحب کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے عوام کے لیے کیا عوام کے انٹریسٹ میں تھا اور اس میں ان کی پاپلارٹی بھی انکریز ہوئی لیکن اب جو جی ایو آئی ایف کہہ رہی ہے وہ اسے بلکل کانٹرڈکٹری ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تو آپ اتنے خوف زیادہ نہ ہوتے یا آپ کو اس ازادی مارچ کا کسی بھی قسم کا کوئی وہ دار خوف نہیں تھا تو ان کو آنے دیتے ہیں اب تک لیر ہوا ہے آپ کوئی ازادی مارچ ہے کس چیز کے لیے جی ایو آئی ایف کی ریپریزنٹیٹیف سے بات کریں وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے دھرنا دیں گے اس کے بعد مولانا صاحب کہیں گے تو پھر ہم اس پر بات کریں گے تو یعنی they are not even clear کہ کس وجہ سے وہ جا رہے ہیں اور وہ کونسی انہوں نے فورس بنائی ہیں unregistered فورس اور خاکی وردیاں بنا دی ہیں خاکی کلر کیوں ہیں یہ کیا کونسپنسی ہے یہ تو خارہ آپ ان سے پوچھیں جو خاکی وردیاں جو بنا رہے ہیں آپ نے آئیے فارم کیا رہے ہیں اسی لئے آپ سے بھی بنتا ہے سوال ایک چک وہ بالکل صحیح ہے لیکن بنیادی طور پر وہ ان کی تنظیم کا حصہ ہے آپ لوگ نے سوال نہیں کیا یہ کیا ہے اس کا جواب وہ دیں گے نا نہیں تو آپ لوگ نے سوال نہیں کیا ہمارا اگر ان کے ساتھ کوئی الائنس ہے یا ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کی بنیادیں سیاسی ہیں نہ مذہبی ہیں نہ ان کی تنظیمی حوالے سے کچھ ہے نہیں تو آپ لوگ نے سوال نہیں کیا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں پیپلز فارٹی نے ایک بھی بار ان سے ان کی اس فورس کے حوالے سے نہیں جاننے کی کوشش کی کہ کیا اگر آپ وہاں پہ بدامنی پھیلائیں گے اس کی ریزن کیا ہے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کیا امپریشن کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے اتوار کی دوپیر کراچی دو بجے سے یہ کافلہ نکلا لاہور پہنچ گیا ایک مجھے کوئی ایک چھوٹا سا بھی واقعہ بتا دیں جس میں کچھ بدامنی کا تاثر ملتا ہو وہ نہیں ہوا لیکن دیکھنے دنڈا بردار فورس جو آپ بکول آپ کے آپ نے اپنے اپنے انٹروں میں کہا تیرے بکول دیکھیں گے آپ نے نہیں دیکھی دیکھیں نا فوٹیجز موجود ہیں فوٹیجز میں نے نہیں دیکھی آپ نے اگر دیکھی ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ کراچی سے لے کر لاہور تک کہیں پر کوئی بدامنی کا انصر آپ کو نظر آیا ہو ابھی تر کوئی نہیں آیا ابھی تر کوئی نہیں آیا لیکن آگے بھی نہیں ہوگا لیکن جی دیکھیں آپ خلقے خدا کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں گی تو پھر ریاکشن ہوگا دیکھیں مجھے صرف اتنا بتائیں انتھینی یہ فورس کا کیا مقصد ہے کیوں فورس کس وجہ سے یہ ان سے پوچھیں میں آپ سے اس لیے جانا چاہ رہی ہوں آپ کی اعلیٰ ہیں آپ نے ان سے سوال نہیں کیا کہ یہ کون سی فورس ہے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کس وجہ سے دیکھیں وہ تو ملانا صاحب کی افاظت کے لیے ہے شاید جو میں نے دیکھیں آئیں ویڈیوز میں وہ ملانا صاحب کی افاظت کے لیے لیکن لیکن دیکھیں کہیں پر آج میں آتے ہوئے رستے میں بھی دیکھ رہا تھا جس طریقے سے عام لوگوں نے وزراء کا گھراؤ شروع کر دیا ہے وہ پنجاب کی وزیر صحت سبا کا گھراؤ کیا ہوا پھر وزیرالہ پنجاب آج عدالت میں پیش ہوئے جس طرح سے ان کا گھراؤ ہوا یہ سب کچھ وہ بیجے ہوا ان کا بیج ہے جب انہوں نے دھرنے پہ آئے تو صدر مملکت اس وقت کے جب کراچی کی سڑکوں پر دھرنا دیکھے بیٹھے ہوئے تھے اور پولیس کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے انتظامیاں کو کہا تھا سکول بند کرو ہم تو بیٹھیں گے آج اگر بچے تکلیف میں تو ہمیں یہ نہ کہو ہم بزور طاقت یہ سڑکے روکیں گے آپ کو یاد ہونا چاہیے اس وقت کے جو وزیراعظم ہے پاکستان کے انہوں نے جتھے کے جتھے بنا کر کہا تھا کہ ان پولیس والوں کو مارو جو تمہیں روکے کہاں آن ریکرڈ ہے آن ریکرڈ ہے آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ یہ جو اس وقت صدر پاکستان ہے ان کا کارنامہ کیا ہے اس ملک کے سب سے بڑے جو نشریات یہ دارہ پی ٹی بی پر حملہ کرنا وہ پروف ہو پایا ہے ٹیلی فونک کنورسیشن آپ نے نہیں سنی نہیں سنی تو آپ مجھے یہ وقفے میں میں آپ کو نکال کے دے دیتا ہوں آپ آنئر کر دیجئے گا میں سنوا آ دیتا ہوں آپ کو ابھی یو ٹیپ سے نکال کے میں سنوا آ دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے لیکن پروسیڈنگ سب تک کوئی کنوکشن نہیں آئی اس پر اس کا توفہ یہ ہوا اس لیے کہ یہ پسند اور ناپسند کا مسئلہ ہے نا اگر تو مضبوط تو آپ لوگ ہیں نا مضبوط تو آپ لوگ ہیں دیکھیں اس وقت دیکھیں مضبوط آپ لوگ ہیں ان لوگوں سے اس وقت دیکھیں مرضی کے جو ہے وہ ڈرائیب ہو رہی ہے اس وقت کی بات کر رہی ہے اس وقت کون مضبوط تھا اس وقت آپ لوگ کی طاقت تھی اس وقت جو ہے نا چلیں آپ کر لیں نا آپ نے تو کہنا کہ ہم اتصاب اور انصاب کا نعرہ لے کر آئے ہیں نا تو پھر انصاب گھر سے شروع کر رہے نا اتصاب گھر سے شروع کریں جس بندے نے پاکستان کے ایک قومی نشریات کی دارے پر حملہ کیا اس کو آپ نے صدر پاکستان بنا دیا یہ یہاں پہ انتھنی I just want to know the answer for this question کیونکہ particularly اس سوال کے لئے کافی سارے لوگ یہ جواب سننا چاہ رہے ہیں کہ آخر کیا جو آپ نے جب ally form کیا یہ اس آزادی مارچ کے حوالے سے کیا کچھ باتیں آپ لوگ انہیں کلیر کی کیا آپ لوگ کچھ جانتے ہیں کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کیا نکات ہیں objective کیا ہے basically اس کا بنیادی مقصد یہ یہ ہے یہ جو میگائی کی سونامی بس یہی ہے سننیجیے نا مجھے بھی کرنے دیئے میں کہاں کی سونامی جو آئی ہے یہ جو بیروزگاری کی سونامی آئی ہے یہ جو کارخانے بند ہو رہے ہیں اس ملک میں آپ صبح سے دیکھ رہی ہوں گی آج تاجنان جو ہیں وہ بچارے اپنے کاروبار کو تالہ لگا کے سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں آپ کو کیپی کے پنجاب میں ڈاکٹرز نہیں مل رہے بچارے غریب عوام جو ہے وہاں اوپیڈیز میں وہ دھکے کھا رہے ہیں ان ساری صورتحال سے ایک مایوس اور بدل قوم کو جو آپ اس میں جو آپ نے اس کو تبدیل کر دیا آپ کی تبدیلی کے وجہ سے قوم مایوس ہوئی ہے قوم بدل ہوئی ہے اس سارے عذاب سے نکالنے کے لیے ازادی ماتے ہیں یہی ہے اب بلال اب آپ مجھے یہ بتائیں میں یہ دو ٹی ملت ہیں میں میرے بھائی میرے دوست ہیں میرے کلیگ ہیں انہوں نے کافی باتیں کی اگزیمپل دیتا ہے ایک پی کے کی پنجاب کی چلی آج ہم مان لیتا ہے کہ سندھ میں انہوں نے سندھ کو پیریس بنا دیا ہے اور لندن بنا دیا ہے لیکن کل مٹھی وہ ایک علاقے میں ایک بچی کی انتقال ہوا اور اس کے پاس اس کو پاس پیسے نہیں تھے تو اس کو لاش اٹھانے کے لیے ایمبلنس نہیں دی گئی یہ ان کا گورننس کا حال ہے بس ہم نے پیپلز پارٹی کا جو ہے نا گصہ بالکل جائز ہے کیونکہ یہ لڑکانا سے الیکشن ہا رہے ہیں بری طریقے سے ہا رہے ہیں اور آج ان کا ظرف دیکھیں کہ جب ہمارے معظم عباسی حلف لے رہے تھے تو ایک میمبر بھی ان کا پیپلز پارٹی کا اسیمبلی میں موجود نہیں تھا فلور آف دا ہاؤس میں موجود نہیں تھا دیموکریسی is the best revenge جو بلاول صاحب کہتے تھا نا وہ آج آپ کو ہم نے بتا دیا کہ یہ کیا ہے کیا خوف تھا آپ کو ایک دن ان کو عوض نہیں لینے دیا اور حاجن کے ایک میمبر پریجن نہیں تھا اس میں یہ کیا تھا اچھا دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ون پوائنٹ ایجنڈا انفلیشن وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں جو یہ منطقیں بول رہے ہیں دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک پیپلز پارٹی جو تھی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تھی ایک جلسہ بتا دیں کہ انہوں نے اس پانچ سال میں ایک ریلی بتا دیں ایک چھوٹی سی یعنی مجھے یعنی جلسی بتا دیں جو انہوں نے پی ایم ایل این کی حکومت کے خلاف کیو کیونکہ مک مک آتا کہ تم میری کرپشن بچاؤ ہم تمہاری کرپشن بچائیں اب جب کہ کرپشن کے کیسز چل درہے ہیں سزائے ہو رہی ہیں ان کی پوری لیڈرشپ جیل میں ہے وہ تو مولانا فضل و ریمان جو ہے وہ بڑا سمارٹ پلے کر گئے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ پی ایم ایلن کی لیڈرشپ جیل میں ہے پیپلز پارٹی کی جو ہے لیڈرشپ وہ جیل میں ہے سالی لائم لائز جو ہے مولانا سام کیونکہ کیونکہ اپوزیشن کی جماعتیں ابھی بالکل بیک برنر بے وہ انہوں نے سپیس دی مولانا فضل و ریمان نے ان کو یوز کیا جو تیسری چوتھی پانچ بھی پتہ نہیں کونسی اپوزیشن انہوں نے ان کو استعمال کیا کہ استعمال ہو گئے ان کی پیپلز پارٹی کی جو جو رینک سے اس میں دیویجن ہے آدھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مارچ میں جانا چاہیے آدھے لوگ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے اسی طریقے سے جو نواز شریف کا جو گروپ ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے جو شہباز شریف کا جو گروپ ہے وہ اس کے اگنسٹ ہے یہی سے گفتگو سلسلہ ہم جاری رکھیں گے لیکن مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے پھر یہ ایڈنڈا وردار فورسز پر بھی بات کریں گے سٹیوٹس ان انسائیڈی نیوز ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے مولانا صاحب کا آخر اس میں موٹف ہے کہ وہ واقعی عوام کے درد میں نکل رہے ہیں نکل چکے ہیں جیسا کہ اور کیا ان کا مقصد بنیادی مقصد کیا ہے کیا وہ انفلیشن کے خلاف لڑ رہے ہیں کیا وہ تمام تر جو ایکانومک انڈیکیٹرز درست طریقے کار سے نہیں اس وقت ملک میں دکھائی دے رہے لوگوں کو اس پر وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں آخر کیا سیناریو یا جو ان کی فیلڈ انہوں نے کوئی پالسی تو پہلے بنائی نہیں جو ان کی فیلڈ پرفارمنس تھی کشمیر کی حوالے سے اس کے حوالے سے ان کا یہ دھرنا ہے یا پھر ان کو مدارس میں ری فارمز ہی نہیں کرنے آخر کیا وجہ ہے یہ بلال کانٹینیو کیجئے دیکھیں ہماری بات ہو رہی تھی دھرنے پہ ایک تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہم نے 126 دن کا ہسٹورک دھرنا کیا تھا اس میں فیملیز تھی یوت تھی اور سب لوگ جو تھے اس میں برچر کے حصہ لے رہے تھے اور وہ ہمارا ون پوائنٹ ایجنٹ آ تھا کہ ہماری دیمان کیا تھی کہ چار ہلکے کھولے جائیں ہم الیکشن ٹیبنیول میں گئے الیکشن کمیشن میں گئے تو ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا جب 126 دن کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ جیڈیشل کمیشن بنا اور اس کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں 42 جگہ پہ وہ جو الیکشن کی جو ایرگلریٹیز تھی اس کے بارے میں منشن کیا ہی ہے اور ہم نے اس کے تحفظات ہونے کے باوجود بھی اس جیڈیشل کمیشن کی ریپورٹ ہم نے مانی دوسری بات ہم جب اسلام آباد جیڈیشل کمیشن جو بناتا آپ کہا اور پیپلز پارٹی نے 2013 میں کہا تھا کہ یہ آرو کا الیکشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو دھرنے میں گہتے تو اس وقت انٹیریر منسٹر کی چودر نسار فیڈرل گورنمنٹ اور وہ پورا ہم نے ان سے ایک اجازت لے کے ہم گہتے جہاں تک پی ٹی وی کا تعلق ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تحرہ ہے نا اس میں نہیں تھا ہم بڑا پیس فل تھے فیملیز آتی تھی اور ہمارا ایک ون پوائنٹ اجندہ تھا ایک تو یہ آئینا اب سب لوگ اس کو ڈیفرنشیئٹ کرنا ضروری ہے دوسری بات کہ مولانا صاحب میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ میں ہے نہیں تو ہیس ارریلیونٹ کیونکہ وہ ہمیشہ انہوں نے مزے لیے جب بھی وہ کسی جو حکومت ہوتی تھی اس بار مزے نہیں لیے انہوں نے پی اے میں لین کی لیڈرشپ جو ہے وہ جیلو میں ہے اور ان کی جو دوسری جو سیکنری لیڈرشپ ہے وہ اپوزیشن کا رول پلے کرنا چاہ رہی ہے وہ نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے پریشر میں ہے اور جو اپوزیشن جو ہے وہ آپس ہی کنفیشن میں ہے کا شکار ہے یہ ون پوائنٹ ایجنڈا پہ تو ہے نہیں اور ان لوگوں کا تو صرف یہ کہ کسی طریقے سے ہمیں نرو مل جائے کسی طریقے سے ہمیں ریلیف مل جائے تو یہ ہے دوسری بات کہ مجھے یہ بات بتائیں کہ state within state آپ پہ نہ بنانا چاہتے ہیں جس طرح پہلے بھی آنا ایسے دھرنے پہ ہماری گورنمنٹ نے اس کو ہینڈل کیا تھا کہ جو state کی جو ریٹ ہے میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ state کی ریٹ ہے اس کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی وہ جو میڈیا پہ اور میڈیا پہ جو ویڈیوز ویرل بھی کہ انہوں نے اپنی state within the state ایک force بنائی بھی ہے اور مزید کی بات وہ اس طرح ایک کر رہے ہیں کہ وہ force کے chief of army staff گارڈ آف honor میں چاہوں گی پروڈیوز صاحب آپ فٹیش دکھا دیں اور کس طرح پاکستان کا مزاگ بن رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا ریفلیک کرنا چاہ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ مطلب اس کا مقصد مجھے سمجھ نہیں پرائیم minister بھی خود ایک طرف کشمیر کا جنڈا ایک طرف پاکستان کا جنڈا ساتھ میں ڈنڈے الگ اور پھر پروپر آمز امیونیشن الگ اور ان کا جو اٹائر ہے وہ کافی ہے جس طرح ہم لوگ اسلام کو نیگٹیو الفاظ میں جب استعمال کیا جاتا ہے اسلام کے اگینس الٹی سیدھی باتیں کی جاتی وہ وہ اسلام فوبیا کے خلاف بات کرتے ہیں بات کرتے ہمارے مذہب میں دین میں وائلنس کی کہیں پر بات نہیں ہوتی اس قسم کی جو فورس ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ جو تمام پاکستان مخالف ایجنڈا ہے وہ درست ہے اور ہم غلط ہیں سمجھ نہیں آرہی مجھے کہ جس سٹیٹ گارمنٹ بنائیں گے کیا آپ الگ سی کوئی پاپیلیشن لے کر آئیں گے کیا آپ الگ تیریٹری بنائیں گے ملک اندر کیا کریں گے آپ کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ لوگ کو کس را پر لے کے جا رہے مولانا صاحب آپ کیا ایشو بتائیں ایجنڈا بتائیں جب پھر بات کرتے ہیں وہ اسلام کا کارڈ لے آتے ہیں بات کرتے ہیں وہ ناموں سے رسالت کی بات کرتے ہیں توہین رسالت کی بات کرتے ہیں شریعت کی بات کرتے ہیں تو یہ تو میں نے جب بھی دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس طریقے سے جو کارڈ اور ہمارے پرائی منسطر صاحب نے پہلے دن کہ تھا ان کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھے جو نے سپیچ کہ تھا کہ جب ان سب کے خلاف کاروائی ہوگی اور یہ سب کے خلاف ایکشن ہوگی تو سب اکٹھا ہو جائیں گے جیسے آپ لوگ اس وقت ان کے ساتھ ہیں میں آپ سے اور پی ایم ایل این کے ریپریزنٹیٹیف سے بھی یہی سوال کریں جب آپ لوگ نے آلائے فارم کیا ازادی مارچ کے حوالے سے تو آپ لوگ کو ہر چیز کا پتہ ہونا ضروری بھی ہے آپ لوگ کا سوال بنتا ہے کہ خاکی وردی میں کون سی فورس ہے کیا مقصد ہے کیا سے پہلے مجھے کہ اور میں نے نہیں دیکھ آپ نے پوری قوم کو دکھائی انتھنی اس سننے 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 ٹھیک ہے نا آپ کا سسٹم مان سینڈڈ نہیں ہونے چاہیے چاہیے چلے آپ یہ بات کر لیں میں نہیں دیکھی میں آپ کو فٹی دیکھ لیا اب جو چیز ساری قوم نے دیکھی ہے وہ آپ نے نہیں دیکھی ہوئی اب ساری قوم نے دیکھ کہ پی ٹی آئی نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا آپ نے بات نہیں کرنی جیو آئی ایف پر یہ موضوع ہے کہ جو آپ نے بیجا تھا وہ آپ کاٹ رہے ہیں آپ نے سرکاری اداروں پہ حملے نہیں کی یہ میرے پاس یہ میرے موبائل پہ ایک لیڈنگ جو ہے وہ ٹیلیویجن چینل کی ریپورٹ ہے جس میں آریف علوی صاحب اور عمران خان صاحب کی جو تھی کنونسیشن لیگ ہوئی تھی یہ چلائیے آپ پھر دوبارہ چلائیے یہ فیک آڈیو فیک آڈیو یہ اکیسی چیز پہ بات کریں جو اسلام آباد کے اس پہ حملہ کس نے کیا تھا اس کو کس نے مارا تھا یہ آپ سوشل میڈیا کی چیز چیز نہیں کیا کیسی نہیں یہ آپ پھر پھر آپ اس کو ماننے بھی نا آپ ماننے کہ ہاں ان لوگوں نے بھی سوشل سوشل بھی سوشل بھی ملک وزیرا آدم صدر کے اخلاف اگر کوئی ٹیمپر ہوئی آئین کہتا ہے جب تک اگر پھر آپ کر لی جائے جب پھر آپ کر لی جائے آپ لوگ نے بھٹر سامنے آئین جو سوشل اسلام آباد کو مارا اپنے دھرنے مارا اس کا مطلب ہے سشنہ حاصلہ تو آپ جو سجیوٹ کہتے رہے آپ لوگ نے آئین بنایا اس پہ بات بھی نہ کر سکے نہیں آج آپ نے پشاور موڑ پہ دھرنا ہونا چھا آپ کی انتظامیہ نے ٹھیک نا اب لگے پڑے ہیں جی وہاں پہ آگ لگا دی گریبوں کا ایک بزار چھولے ویسی بند کر دی آپ لوگ نے کس نے آگ لگائی اب چیکر رہے نا انکواری کمیٹی بیٹھی ہے اور پہ پہ دھرنے کی جگہ تھی پشاور موڑ پہ پہ پور بچت بزار تھا غریبوں کا آگ لگا کے چھولے بند کر دی ہے اس لیے کہ یہ ایشو ریس کے کام ہے یہ اس کا فرض ہے نکالے بتائے کس نے کی ہے بتائے کہ صرف اس پوائنٹ میں دیکھیں آپ کہتے کہ لہور تک مارچ پہنچا اور اس مقام تک آنا تھا جہاں پہ دھرنے کا اسلام آباد کے ایڈمیسٹیشن سے پوائنٹ ان کا اگری ہوا تھا اور وہاں پر آگ لگوا دی اینتھنی میں آپ سے کنٹینیو کروں گی مجھ ہاں پر آج چھوٹی سی بات کتنا بلیو ہے ہمیں کہ نہیں 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 ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہار گئے ہماری کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کسی لیے بھی اس طریقے سے قابل قبول نہیں ہوگی ہماری سٹیٹمنٹ کو ایک سائٹ میں کر دیں لیکن ملک کا ایک بڑا مستنیج اور بڑا ریسپیکٹیبل ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں فافن فری این فیر الیکشن یہ اس کی فائنڈنگ ہے کہ پی ایس ایون میں ریگل ریٹیز ہوئی ہے بات پڑھتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ ہمیں کال پہ جوان کی ہے کپٹن ریٹائیڈ عدیب صفی صاحب نے السلام علیکم السلام کپٹن صاحب آپ سے جانا چاہوں گی جو جی ایو آئی ایف کی ایک فورس ہے ان ریجسٹر فورس اور اس کو وہ کافی خود فوٹیجز بھی دکھا رہے ہیں اور اس کو کافی ہائیپ کریٹ کی کریئٹ کیا جا رہے ہیں ہمارے دشمنوں کی طرف سے وہ بھی جو ایک طرح سے اس کو تقویت مل رہی ہے یہ تمام تر کیا سیناریو ہے کیا مقصد ہے ایک فورس بنانے کا ان کو خاکی وردی پینانے کا کہاں سے کنیکٹ ہو رہا یہ کیا معاملہ ہے یہ بہت شکریہ آپ نے موقع دیا اس موضوع پر بات کرنے کے لئے اگر آپ اس کا بیک دیکھیں یہ ایک بڑے ٹائمنگ کے لحاظ سے اور پلاننگ کے لحاظ سے ایک خاص مقصد کے تحت یہ پورا پلان کیا گیا اور اس کے ساتھ سے یہ چل رہا جو میرے پاس خبریں ہیں اس کے ساتھ سے یہ ان کی جو اپروچ ہے وہ سمپل یہ تھی کہ اس موقع سے ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہوگا اور جو کیسز چل رہے ہیں نواز شریف صاحب کے اور یہ تمام یہ سارا ایک قرنی تھا جس کے تحت یہ کام کیا دیس پائی دی فائٹ کی گورنمنٹ نے ان کو پوری سہولت دیوی کیجئے آپ جو چاہے کریں آپ کے راسم اور غاور نہیں دیا گی لیکن یہ کانسپ تھی وہ ہی ایک غرق امیج کریٹ کرا ہے پاکستان خاص طور پر اس موقع پر جب فتی فالو نے بھی آپ پر جو نظر لیکن نظر خاص اپنی فتی ف کانی جو کوشش کارے کہ نوٹ سپوٹنگ انی تیررز آؤٹفیٹ کی ہم کئی سپوٹ نہیں کارے کیا وہ پر بھی کوئی نگیٹیو ایمپیک کٹ سکتا ہے یہ فورس جو نے بنایی ہے بھر بھر یہی میں کہل رکی یہ آجے چل کے آپ دیکھیں گے کہ انڈیا اس نیریکٹیو کو لے کے آگے چلے گا اور جو آپ پر محالفی ہیں وہ اس کو امیجز کو استعمال کریں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھیں آپ لوگ جو کہتے ہیں یہ لوگ جو لوگ جو ہیں اس طریقے کے اگریسیو پوسٹر دکھا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ٹروریس آگے چندے بنتے تو یہ بھی وہاں پر بھی نیگٹیو انپیکٹ بنے گا یا آپ کے لئے اپنے جو انٹرنل ان کے لئے بھی ایک پرابلم ہے کہ یہ اس طرح ہے آپ کو جب بہت ساری اور پرابلم ہیں آپ نے یہ کشمیر کے مسئلے کو پیچھے کرنے کے لئے آپ نے یہ آگے گا دیا آپ دیکھیں جو کشمیر قواز کی جو اتنی کلیٹ کی گئی تھی اس کو انہوں نے نیلیفائی کر دیا اور ہر لحاظ سے یہ پاکستان کے پونٹ ایو سے ایک نیگٹیو ایمپیکٹی کلیٹ کرا ہے اس سے کوئی کسی کے کوئی فائدہ نظر نہیں آرہا یہ ڈیوریشن آپ کو کتنا دیکھتا ہے جی ایو آئی ایف کے یہ جو دھرنہ ہے اس کا کیا جلد ختم ہو جائے گا یا لانگ ٹرم رہے گا لانگ ٹرم میں بھی یہ جب ان کے کیا مقاصد ہے یہ وہاں پر پہنچ کے بھی یہ جب دیکھیں جو تصویریں آ رہی ہیں اس میں کسی کے پاس تشکوف بھی ہے گنز بھی ہیں کچھ ہے یہ چاہیے رہے گی کوئی کسی طریقے سے کوئی انٹورڈ انسیڈنس کریٹ ہو اور اس کے بعد اس کو اس پر سیاست کھیلے اور گورنمنٹ میں اور جو سیکریری فورسز ہیں انہوں نے بڑا واضح انداز رہی کہا کہ ہم کوئی ترینش نہیں کریں گے لیکن ان کی نیت میں فطور ہے جس کے بارے آگے جا کے وہ کوئی نہ کوئی سیاست کھیلے جا کے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے بلال what do you want to add to this دیکھیں ایک اور بھی بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے وہ ہے فی ٹی ایف اور فی ٹی ایف میں جو ہمارا منی لانڈرنگ ہے اس کے علاوہ جو terror financing ہے جو terror financing ہے تو یہ جو ہمیں جو steps لیا ہے پچھلے ساٹھ آٹھ مہینے میں اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ blacklist میں جانے سے بج گیا اور ابھی اور بھی ریزرویشنز ہیں اور فی ٹی ایف کی اور ہمیں اور بھی اس میں steps لینا ہے لیکن جو یہ مولانا فضل و رحمان صاحب کر رہے ہیں تو جس وقت یہ ہے نا آپ کے لیے internationally اور یہ جو international agencies ہوتی ہیں financial observers ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ negative یہ ہے نا یہ impact create کرے گا اچھا اور ایک آخری بات کہ جو یہ کر رہے ہیں آزادی مارچ میں اس کا جو Indian media ہے وہ مزے لے رہا ہے اور جو ہمارا جو کشمیر کا جو کاؤز ہے جس پہ جو پاکستان کی جو جتنی بڑی پارکستان کی جو جتنی بڑی پارکستان کی بھول گئی کشمیر جی وہ ہمارے جو آپ کا پیپلز پارٹی پی ایم ایل این پی ٹی آیا جو بھی پارٹی ہو وہ کشمیر پہ سب ایک ہے لیکن یہ جو ہو رہا ہے اس کو کشمیر کاؤز کو ایک بہت بڑا دین پڑا ہے جی انتھلی آپ کو کیا لگتا ہے کیا فینانشل ایکشن ٹاس فورس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں سپیسیفکلی کیا یہ فورس یا جو جے ایو آئی ایف کا دھرنا ہے کیا کوئی نیگٹیو ایمپیکٹ وہاں کریٹ کرے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہوگا دیکھیں میں پہلے یہ جو دونوں سیوان نے گفتگی کیے اس میں ایک چھوٹی سی بات ایٹ کرنا چاہوں گا آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ جس طرح سے ہم اسلامی فوبیا کی بات کرتے ہیں یا جس طریقے سے یہ جو ساری سوچیشن جو ہے اس طریقے سے پینٹ آٹ کی جاری ہے کہ پاکستان کا ایمیج جو ہے وہ بیرونی دنیا میں جو ہے وہ اس پہ جو ہے نا question mark آ رہے ہیں میں آپ کو ایک کیس کی طرف نشاندی کرنا چاہتا ہوں ہم religious minority ہیں اس ملک میں ٹھیک ہے نا ہمارا ایک institution ہے ہمارے بیشمار institution ہے پاکستان میں جو پاکستان بننے سے پہلے کہ اس ملک میں اور پاکستان بننے کے بعد اس قوم کی تعمیر تعمیر و ترقی میں جن کا اپنا بڑی مدد ریچ ہسٹری کے بڑا رول ہے وہ ایڈوکیشن میں آپ دیکھ لیجئے اور ہیلتھ میں دیکھ لیجئے یہ تو اور اچھا ہو گیا آپ میری بات کو انڈوس کریں گی کہ پاکستان بننے سے پہلے سے یہ ادارے مچھوڑ ہیں جو سٹینڈرڈ مینٹین کیا ہے جو سٹینڈرڈ ہے لوگ چاہتے ہیں گا وہ بہت مہنگا سکول ہوتا ہے تو وہ ہی آپ افورٹ کر سکتے ہیں ادوائیس کونمنٹ سکول بلکل پشاور میں ایک ہمارا کالج ہے ایڈوائٹ کالج پچھلے کئی دہائیوں سے وہ کپک اور خاص طور پر پشاور میں جو ہے وہاں کے جو بچے ہیں ان کو تعلیم کے زیور سے راستہ کر رہے ہیں اور کئی جو ہے وہ نسلے وہاں سے پڑ چکی نہیں ہیں کپک کے گورنمنٹ جب سے آئی ہے اس کالج پر نا صرف قبضہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی بلکہ اب قبضہ کر چکے ہیں وہاں کے گورنر باقاعدہ اس میں شامل ہے اور وہاں کے بیشپ صاحب کو انہوں نے پارٹی بنا کر کوٹ کے ذریعے اپنی مرضی کا فیصلی ہو اب دیکھیں اب ہم جو ریلیجس منورٹیز یہاں پر اس ملک میں رہتی ہیں ہم نے ہمیشہ پاکستان زندہ باد کے نعرے کو سپورٹ کیا ہے چاہے جو بھی حالات ہوں اب اس صورتحال میں جہاں ایک ازادی مارچ کا ایک ہلکہ سے ٹائٹل آیا ہے اور لوگوں نے اس کو کہاں جوڑ لیا ہے کشمیر کے ساتھ جوڑ لیا ہے ایفیٹی ایف کے ساتھ جوڑ لیا ہے اور جس دن یہ ریلیجس منورٹیز اپنے ان اداروں کی حفاظت کے لیے سڑکوں پر نکلیں گی اتجاج پر نکلیں گی تو یہ میسیج کیسا جائے گا پوری دنیا میں کیا یہ اس حکومت کی مطلب سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ میں مطلب ان اداروں پر ہم قبضہ کریں جن کی ایک ہسٹری ہے اس ملک کے جو ہے وہ عوام کو پڑھانے میں ان کی سید کے والے سے مطلب یہاں پر آپ کو ایفیٹی ایف اور کشمیر نظر نہیں آتا جو اپنی مرضی کا کام ہے اس میں جو ہے آپ کو اور آپ جیسے جو ہمارے اور لیڈرز ہیں اس وقت موجود ہیں جو کہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے چاہے وہ ہندو ہمارے پاس موجود ہیں لیڈرز یا ہمارے پاس کرسٹین لیڈرز موجود ہیں ان کو اپنے جو ہے کنسرنز ریس کرنے ہیں کیونکہ پاکستان میں سب کو ایکول رائٹس حاصل ہے وہ اپنے تہوار مناتے ہیں ہمارے دوست بھی ہیں ہمارے ساتھ کام بھی کرتے ہیں کالیگز بھی ہیں اگر یہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ مجھے مکمل کرنے لگی ہوں میں مکمل کر رہی ہوں میں وہی مکمل کرنے لگی ہوں تو یہ صرف اور صرف کسی کے ساتھ کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں ہوتی کسی ریلیجن کو یہ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے پھر جب ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے تو ہم نے سب کی خلاف آواز اٹھانی ہے اور یہ جو ہمارے پولٹیکل لیڈرز ہیں انہی کو یہ آواز اٹھانی ہے ان کو یہ کام کرنا ہے کیونکہ اللہ نے ان کو یہ بیڑا دیا ہے کہ وہ آواز اٹھائیں گے اور اگزیکیوشن اس کی پہنچا سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی آپ مجھے ٹویٹر پر اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں میں ٹوڈرہ ہنگل ہے اللہ حافظ اللہ حافظ